نسیم بھائی کے معای ساتھ موجود ہیں نسیم بھائی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ نسیم بھائی یہ بتائیے کہ سر یہ بابر آزم کی کیپٹنزی میں اگر بات کرنے پہ آؤں تو شاید یہ گھنٹے کی ٹرانسمیشن بہت چھوٹی پڑے گی لیکن اب آگے سر کیا ہونے جا رہا ہے مطبع آپ کے پاس کیا خبریں ہیں بابر آزم خود استیفہ دیں گے یا ان کو ہٹانے کی بات کی جاری ہے کیونکہ ابھی مین وائل کیونکہ سوشل میڈیا فل آف نیوز نا اور انہوں نے بہت ساری باتیں یہ کی جاری ہیں کہ جنہاں پی سی بی کے پاس اختیارات نہیں ہیں بابر آزم کو ہٹانے کے لیے ڈے ٹو ڈے آفیر چلانا ہے تو بابر آزم بھی ڈبل مائنڈ ہو رہا ہے میں استیفہ دوں یا نہیں دوں یا مجھے کھیلنا چاہیے کچھ لوگی بھی کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کی سیریز کھلا دیں اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں ہٹانا ہے ہٹا دیجئے دیکھیں جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی وہ مشاورت کے ساتھ دیتیشن لے سکتی ہے اور دیکھیں بابر آزم کو آپ نے تین چار سال فری ہینڈ دے کے کپتانی دی ہمارے یہاں پہ کپتان جو بھی ہوتا ہے اس کے سر پہ ایک سلوار لٹک رہی ہوتی ہے کل وہ کپتان رہے گا یا نہیں رہے گا بابر کو آپ نے بلکل فری ہینڈ دیا اور جو آپ آش اپیر بھائی بات کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پوری اب ان کی مرضی کی ٹیم بھیجی ایچ این ایوری ٹنگ جو انہوں نے کہا وہ مانگا سب مانگا بلکل سیمٹس راپی میں وہ کپتانی کر چکے ہیں ورلڈ کپ میں وہ کپتانی کر چکے ہیں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں ایشیا کپ میں ہر جگہ کپتانی کرنے کے بعد ہی اگر ان کی کپتانی کے حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں تو وہ اتنے اچھے بیٹر ہیں وہ اگر پچھلے چار آئی سیزی کے ایونٹ اٹھا کے دیکھیں ان کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں اور ان کے برابر کے جو بیٹر ہیں زمین آسمان کا فرق ہے بابر سے وہ پرفارم بھی نہیں ہو پا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا منٹلی ازاد کریں اور جس طریقے سے بھی آپ بات کریں سلمان بھئی آپ بات بلکل صحیح کر رہے تھے دیکھیں بھئی آسیلیا کا تف ٹور آ رہا ہے وہاں کسی کو کپتان براتے ہیں تو ورلڈ کب تب بھول جائیں گے سب بولیں گے آسیلیا میں یہ کپتان آ گیا تو اس کی اقین دھیانی کرائی جائے کہ جو بھی کپتان ہوگا آسیلیا کے ٹور پہ وہ ریزلٹ اس پہ کاؤنٹ نہیں کرے گا اس کے بعد وہ کیسا نصیب بھائی ہمارے لئے دو مسائل ہوتا ہے جیسے بابر ہم نے پریکٹس کر کے دیکھی ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا اس سے پہلے ہم نے تینوں فارمیٹ کے الگ الگ کپتان بنا کے دیکھ لئے لیکن وہاں بھی ہمارے لئے رسکی ہوتا ہے یہ بھی رسکی ہوتا ہے اب آپ پانچ سال کسی کو فری ہنٹ دیتے ہیں جیسے بابر آزم کو دیا اور لیٹ سپوز اس میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہوں یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ کچھ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں آپ لیڈ نہیں کر سکتے ہیں تب بھی پاکستان کا نقصان پھر اگر آپ اس کو فری ہنٹ نہ دیں اور کہیں کہ جناب اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو ہم کپتان ریپلیس کر دیں گے تب وہ ڈر کے پرفارم نہیں کر پائے گا بلکل بہتر ہے یہ میں آپ بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ کو یہ چیز چینج کر لینی چاہیے بابر کو بھی آزاد کریں اور یہ دیکھیں کہ بھائی وہ اپنے جیم کو کتنا چینج کرتے ہیں کپتانی سے ہٹنے کے بعد ویرات پولی بھی ہٹ جاتے ہیں وسی مکرم بھی ہٹیں ایزے پلئیر کے لئے کہ کوئی پہلا کام نہیں ہوگا کہ بابر آزم اگر ہٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ نے بہت چیک کر لیا اب آپ جائیں کہ جو کپتانی کا فلیور دکھائی دے رہے اور ایسا شخص جو موڈرن ڈے کرکٹ کو میچ کرتا ہو اس کا مائنسٹ موڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے سوچتا ہو نہ کہ اس کی سوچ آج تھی یہی جل رہی ہے کہ ہم دو سو اسٹی رنز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین سکور ہوگا بھئی آپ کی سوچ بدل جانی چاہیے دو سو اسٹی رنز اب اگر آپ سوچتے کیسا بھی ٹریک ہو اس پہ دو سو اسٹی رنز آپ نہیں سوچ چکتے آپ کی سوچ ہمیشہ سے بڑی ہونی چاہیے ہم نے کھی مردمہ بابر کو کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا رنز اغوانستان کے خلاف بہتر دے وہ گراؤن کی پس آپ بڑا کیوں نہیں سوچتے بھائی بڑا اس لیے نہیں سوچتے کہ سب اپنے پچاس کیے کھیل رہے ہیں سر آپ نے بڑوں کے خلاف کھیلا بھی تو نہیں ہے نا اگر آپ بڑوں کے خلاف کھیلیں تو پھر آپ بڑا سوچیں نا آپ کو کمپیٹیٹر اگر اچھا ملے گا تو پھر آپ اسی کے حساب سے کرکٹ کھیلیں گے آپ نے نیپال کے خلاف کھیلنی ہے آپ نے اغوانستان کے خلاف کھیلنی ہے اغوانستان تو سر کیونکہ انٹینڈ ہے جو آپ نے لفظ یوز کیا وہ یہ یہ کہ ان کی انٹینڈ دکھائی دے رہی ہے ان کا ایک انداز دکھائی دے رہا ہے سیئرلیس کرکٹ کھیلتے ہیں ہم سیئرلیس کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں ہم میں نے کہا نا کہ جب آپ اپنی پسند کی تیم لے کے جا رہے ہو تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ سب آپ کے قریبی لوگ ہیں اور ان کو تو آپ پرفارم کرنے ہی چاہیے اس سے زیادہ اور کیا شورٹی ہوگی یہی بنچ آف پلیئر بابر آزم کو کہتے ہیں کہ بابر آزم کپتان کیسے تھے کیسے نہیں تھے وہ اپنی جگہ پہے لیکن بابر یاروں کے یار ضرور نکلے جو ان کے دوست تھے جو ان کا مائنسٹ تھا سرہو تو انگلینڈ کے میچ میں دیکھ لیا مجھے سمجھ نہیں آیا انہوں نے شادہ آپ کو کھلایا کیوں کونسی ایسی صلاحیت انہوں نے پورے ورلڈ کپ میں یا ایشے کپ میں دکھا دی کہ آپ نے اس کو کھلانا ہی تھا مطلب آپ جو لے کے گئے ہیں آپ نے کہا نہیں میں نے کسی کو نہیں کھلانا میں نے شادہ آپ کو ضرور کھلانا ہے وہ انہوں نے کھیلا ہے سر میچ انگلینڈ کے خلاف دیکھو وائس کیپٹن آپ لے کر گئے تھے انہیں وائس کیپٹن سب بات کر رہے تھے اور ان کو مشورہ دیا گیا تھا ٹیکنکل کمیٹی کی جانے سے جو چینجز کی بات کی اس نے ان کی جگہ ابرار کا نام دیا تھا ٹیکنکل کمیٹی نے اس کے بعد محمد حفیظ نے ریزائن بھی کر دیا تھا مزباہ علک نے کیمرے پہ آکے بولا تھا کہ یہ ٹیم جو ہے وہ سیلیکٹ کیے کپٹان نے اور سیلیکشن کمیٹی نے تو وہ بلکل ہاتھ جھان کے کھڑے ہو گئے تھے مزباہ علک بھی حفیظ بھی تو آپ پاکستان کرکٹ بورٹ کی اپنی ٹیکنکل کمیٹی جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہی ہو ان پیسلوں کے بعد اور بابر پھر اس چیز کو کنڈینیو کر رہے ہو تو پھر تو آپ پاکستان کرکٹ بورٹ کا سوچنا بنتا ہے